سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے متعرف کرائے جانے والا پروگرام اللچکدار کام، کام کا دورانیا صرف سعودی کارکنوں کے لیے مخصوص ہے نئے پروگرام کے تحت سعودی کارکنوں کو فی گھنٹہ اجرت پر کام کرنے کی سہولت ملے گی اککاز اخبار نے وزارت افرادی قوت کی جانب سے متعرف کرائے جانے والے نئے پروگرام کے حوالے سے بتایا سعودی کارکنوں کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ ایک آئیک سے زیادہ عجروں کے ساتھ کام کر سکیں گے جس کی اجرت کا تائین فی گھنٹہ کے حساب سے کیا جائے گا سعودی کارکنوں کے لیے جاری اس پروگرام کا مقصد زیادہ سے زیادہ شہریوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے تاہم فی گھنٹہ اجرت پر کام کرنے والے کارکنوں کو وہ تمام مروجہ سہولتیں حاصل نہیں ہوں گی جو باقاعدہ ملازمین کو دی جاتی ہیں جن میں سالانہ تتیلات، بیماری کی چھٹی اور تقریبات کے مواقع پر چھٹی وغیرہ فی گھنٹہ کے حساب سے کام کرنے والے کارکنوں کے عجر اس بات کے پابند نہیں کہ وہ کنٹریکٹ پر مستقل کام کرنے والے کارکنوں کی طرح انہیں نوکری ختم ہونے کی صورت میں واجبات ادا کریں نہ ہی ان کے لیے ازماشی مدد کی شرط ہوگی وزارت افرادی قوت کے پروگرام، نتا قاتل کے تحت یومیہ اجرت پر کام کرنے والے بھی سعود انزیشن کے پروگرام میں شمار کیے جائیں گے فی گھنٹہ کام کرنے والے کارکنوں کو ان کی اجرت ماہانہ بنیاد پر اجس طرح ان کا باہمی اتفاق ہو دی جائے گی ایک آجر کے پاس کام کرنے والے کسی بھی کارکن سے ایک ماہ میں مجموعی طور پر ایک سو ساٹھ گھنٹے سے زیادہ کام نہیں لیا جائے گا اس چینل پر آپ کو ٹریولنگ سے مطالق اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے اور سعودی عرب کے تمام ہٹلوں کی معلومات مہیا کی جاتی ہے کہ آپ کے عمرہ اور حج کے سفر کو آسان بنایا جائے لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکراب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں موسیقی